اسلام علیکم ناظرین تازہ قبر میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ثانیہ اب آئیے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر یوکرین کے حالے صرف اس کی بڑھتی ہوئی ہر دھرمی پر برطانیہ کا اخدام اتر پردیش اسمین انتخابات چوتھے مرلے میں انساٹھ نشیستوں پر ووٹنگ شروع مودی شاہ اور راجنات کی یوپی انتخابات میں ووٹ دینے کی اپیل جل جیون مشن کے تہہت وارٹر گورننس کو مضبوط کرنا ضروری ہے جل جیون مشن سے مطالق ویبینار کے ذریعے وزیراعظم نرین درموڈی کی باتچیت لکھیم پور متاثرین کا سپریم کورٹ جانا حکومت کے لیے شرمنات اتر پردیش انچارز و جنرل سیکریٹری کانگریس پرینکا گاندھی کا بیان تیلنگانہ میں سٹیل پلانٹ کے قیام کا مطالبہ ٹی آر ایس کا احتجاج رکنے پارلیمنٹ ایم کویتار صدر پریشل صدرنشین بندو اور کانے سمی ودیگر نے لیا حصہ اور شمشباد ایرپورٹ پر کسٹم کے اور ہیداروں نے پچاس اشاریہ ساس سی پر لاکھ روپے مالیتی سونا کی عذب مسافر کے خلاف سونے کی سمگلنگ کا معاملہ کیا گیا درج اور اب خبروں کی تفصیل آسٹریل یعنی بودھ کو روس کی طرف سے مشرقی یوکین کے ڈونٹسک اور لوہانز کو الگ الگ ممالد کے طور پر تسلیم کرنے کو تجاوزات خرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جلد ہی روس پر بابندیوں کا اعلان کرے گا ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اور آسٹریل بھی وزیر آزم سکوٹ موریسن نے کہا ہے کہ روس کی قومی سلامتی کانسل کے ان آٹھ ارکان پر سفری پابندیاں اور مالی پابندیاں آئیت کی جائے گی جو اس تجاوزات کی حمایت اور فروغ دے رہے ہیں اور ڈونٹسک اور لوہانز پر بھی وسی پابندیاں آئیت کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ یوکرین پر خبزہ جمانے کا کام شروع ہو چکا ہے جو کہ غلط ناخابل خبول اشتیال انگیز اور غیر خانونی ہیں روس اب یوکرین پر مکمل خبزہ کر کرنے کے لیے تیار ہیں اس طرح کی کاروائی آئندہ چوبیس گھنٹوں میں شروع ہونے کا امکان ہے خبر یہ بھی ہے کہ ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے موریسن کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا ہمیشہ اس طرح کی دھمکیوں کے سامنے کھڑا رہا ہے اور اس بار بھی ہم روس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اے بی سی نیوز کے مطابق روس کے بینکوں کے علاوہ ڈونٹسک اور لوہانز کے نخل و حمل کے ذرائے توانائی ٹیلی کمیونکیشن تیل گیس اور مادنی زخائر پ اداروں پر پابندی آئیت کی جائیں گی جو مستقبل خریب میں یوکرین پر روسی حملے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں موریسن نے کہا کہ ہم اس فہرست میں اور بھی بہت سے نام شامل کریں گے تاکہ اس سے اس قطعے کو بھی ممکنہ طور پر اقتصادی نقصان پہنچ سکیں آسٹریلیا سے پہلے امریکہ اور برطانیہ بھی ایسی ہی پابندیوں کا اعلان کر چکے ہیں یوکرین کے حوالے سے روس کی بڑھتی ہوئی دادا گری پر برطانیہ نے پانچ روسی بینکوں اور تین عرب پتی شخصیات پر پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہیں برطانوی میڈیا کے مطابق عرب پتی افراد میں گینیڈی تمشینکو بوریس اور ایگور روپٹنگ شامل ہیں برطانوی میڈیا نے بنزید بتایا ہے کہ پابندی کی ضد میں آنے والے افراد کے برطانیہ میں تمام اساسے منجمت کر دیے جائیں گے جبکہ ان افراد پر برطانیہ آنے پر بھی پابندی لگا دی جائے گی تفصیلات کے مطابق روس کا مشریق یوکرین کے روس نواز دو علاقوں کی آزاد حیثیت تسلیم کرنے کے معاملے پر برطانیہ نے پانچ روسی بینکوں اور تین شخصیات پر پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کر دیا برطانوی وزرعظم نے پانچ بینکوں کے علاوہ تین ارپتی افراد پر بھی پابندیاں لگائی ہیں جس میں گینڈی تمشینکو بورس روٹنبرک اور ایگور شامل ہیں بورس جانسن نے کہا ہے کہ تمام برطانوی شہریوں پر پابندی ہوگی کہ وہ ان افراد پر بینکوں سے کسی خصم کا لیندن نہ کریں یہ پابندیاں پہلے مرحلے پر لگائی گئی ہیں اور مزید پابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں بورس جانسن نے مزید کہا کہ برطانیہ کے آخری لمحے تک بہران کا سفارتی حل نکالنے کی کوشش ہوگی روس کے صدر بلاد امیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین سے متعلق منصق امن معاہدہ اور باقی نہیں رہا ہے مازکو میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر بوتین کا کہنا تھا کہ منصق امن معاہدے کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا خبر لسان ایجنسی کے مطابق روسی صدری نے معاہدہ ختم ہونے کا ذمہ دار یوکرین کو ٹہرائیا انہوں نے مزید کہا کہ مازکو نے یوکرین کے ڈانٹ سکھ اور لوہانس کے علاقوں میں دو الگ ہونے والی جمہوریہ کو تسلیم کیا ہے سپریم کورٹ نے بوت کو رام سیتو کو تاریخی یادگار کا درجہ دینے کی درخواست پر مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا چیف جسٹس انویرمن کی سربراہی والی تین رکنی بینچ نے مرکزی حکومت کو حکم دیا کہ وہ بھارتے زندہ پارٹی کے لیڈر صوبراہ منیم سوامی کی طرف سے دائر کردہ حلف نامے پر اپنا جواب داخل کریں جس میں عرضی پر جلد سماعت کا مطالبہ کیا گیا سبراہ منیم سوامی نے آج اس عرضی پر جلد سماعت کے درخواست کی تھی ڈیویجن بینچ نے معاملے کی اگلی سماعت کے لیے نو مارچ کی تاریخ مخرر کی ہیں ایوان بالا راج سبا کے رکن سوامی نے دو ہزار اٹھارہ میں عرضی داخل کی تھی اس معاملے میں انہوں نے تقریباً دو سال قبل بھی جلد سماعت کے درخواست کی تھی اتر پردیش میں اسم انتخابات کے چوتھے مرحلے میں نوز لاکی انساٹھ نشستوں پربود کی سب ساٹھ بجے ووٹنگ شروع ہو گئیں انتخابات کے اس مرحلے میں شام چی بجے تک ہونے والی ووٹنگ میں ایکیانوے خواتین امیدواروں سمیت دو اشاریہ ایک تین کروڑ ووٹرز ای وی ایم میں کل چھے سو چوبیس امیدواروں کے خسمت کا فیصلہ کریں گے الیکشن کمیشن نے آزادانہ منصفانہ اور پور امن پولنگ کے انعقاد کے لیے بھرپور تیاریوں کے درمیان وسیح حفاظتی انتظامات کے سائے میں پولنگ شروع ہونے کی تلا دی ہیں کمیشن کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ چوتھے مرحلے میں نو ازلا پیلی بھیت، کھیری، ستاپور، ہردوئی، انناو، لکھنو، رائیبریلی، باندہ اور فتحپور کی ان ساٹھ نشستوں پر صبح سات بجے ووٹنگ شروع ہوئی موصلہ اطلاع کے مطابق پولنگ شروع ہونے کے وقت کچھ پولنگ سٹیشنوں پر چند ووٹر ہی پہنچے تھیں ایک سرد صبح پولنگ شروع ہونے پر ووٹر سورج تلو ہونے کا انتظار کر رہی ہیں کووٹ پروٹوکال کے تحت ووٹروں کو صرف ماسک پہن کر پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے کی اجازت ہیں اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے پولنگ سٹیشن پر سینٹائزرز اور تھرمل سکریننگ سمیت دیگر انتظامات بھی کیے ہیں وزیر اعظم لیڈندر موڈی، مرکزی وزیر داخل آمید شعور، وزیر دفارہ جناس سنگھ نے بودھ کو تر پردیش اسم نتخابات کے چوتھے مرحلے کی پولنگ شروع ہونے کے بعد ووٹروں سے اپنے حق رائے دہی کا بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کی اپیل کی ہیں موڈی نے ایک ٹویٹ میں کہا آج اتر پردیش اسم نتخابات میں ووٹنگ کا چوتھا دور ہے میں تمام ووٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیمتی ووٹ کا استعمال کر کے جمہوریت کی مضبوطی میں اپنا کردار ادا کریں ووٹروں سے ووٹنگ میں خوش و خروش سے حصہ لینے کی اپیل کرتے ہوئے آمید شاہ نے کہا آج اتر پردیش میں پولنگ کا چودھا مرحلہ ہے آپ کا ایک ووٹ ریاست کے کروڑوں غریب عوام کی عزت اور حقوق کے تحفظ کے ساتھ ریاست کو خوف بد انوانی اور مافیا کی دہشت سے پاک رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گا سنگھ نے کہا اتر پردیش اسم نتخابات کے لیے آج چودھے مرحلے کی ووٹنگ ہے لکنوں سمیت کل 69 سیٹوں پر میں تمام ووٹروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرے اور نئے اتر پردیش کی تشکیل میں حصہ لے پہلی بار ووٹروں سے خصوصی درخواست ہے کہ وہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے آگے آئے وزیراعظم نے درمودی نے دوہزار چوبیس تک ملک کی ہر گھر کو نل کے جل سے جوڑنے کے سکیم کے اہداف حاصل کرنے کی مجموعی کوششوں کو ضروری بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اسکیم کے عمل درامد میں یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ مشن کے تحت کہیں کوئی چھوٹنا نہیں چاہیے بدھ کو ویبینار کے ذریعے جل جیون مشن سے مطالق تمام فریقوں سے بات کرتے ہوئے مدی نے کہا کہ ملک کے ہر گاؤں والے کو ساب پانی کا حق حاصل ہیں اور جل جیون مشن کے تحت ملک کے ہر شہری کو وارٹر گورننس کے ذریعے پانی کا حق حاصل ہے اور اس کو مضبوط کیا جانا جائے انہوں نے کہا کہ اس سال جل جیون مشن کے تحت چار کروڑ پانی کے کنیکشن دیے جانے ہیں اس اہداب کو حاصل کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کام کو مکمل کرنے کے دوران ہر ریاستی حکومت کو پائپ لائنوں کے میار کے ساتھ ساتھ مشن کے تحت فراہم کیے جانے والے پانی کے میار کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہیں مدی نے کہا اسکیم کی ایک نمائی خصوصیت یہ ہے کہ گاؤں کی سطح پر پانی اور زمین کے تعلق سے لوگوں کے درمیان تعلق کا حساس پیدا ہونا چاہیے اور اس کے ذریعے جل گورننس کو مضبوط کیا جانا چاہیے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں دوہزار چوبیس تک ہر گھر کو نل کا پانی فراہم کرنا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے ہر گاؤں میں دوہزار چوبیس تک لوگوں کو نل کنیکشنوں سے ساف پانی ملنا چاہیے بجٹ میں گاؤں کے لیے مقتص کیے گئے فنڈز کا بھرپور استعمال کیا جائے اس سے گاؤں میں تبدیلی آئے اور ملک کے ہر شہری کو اس کا حق ملنا چاہیے اس سمت میں سب کو نئی حکمت عملی کے تحت کام کر کے کامیاں بھی حاصل کرنی ہوگی سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا ویسواس اور سب کا پریاس ہماری ذرکار کی پالیسی اور ایکشن اس کا ملہت پینا ستر ہے آج کی تھیم living no citizen behind سے نکلی ہے آجاتی کے امرت کال کے لیے جو سنکلپ ہم نے لیے ہیں وہ سب کے پریاس سے ہی صدہ ہو سکتے ہیں سب کا پریاس بیتے سات سالوں میں ہم نے دیش کے ہر ناغریک ہر شیطر کے سامرت کو بڑھانے کے لیے کانگریس کی اتر پردیش کی انچارچ جنرل سیکریٹری پریانکا گاندی وارڈرا نے لکھیم پور میگاری سے کچھلے جانے والے کسانوں کے خاندانوں کا انصاف کے لیے سپریم کورٹ سے روجو کرنا حکومت کے لیے شرمناق قرار دیا ہے پریانکا وارڈرا نے بودھ کے روز کہا کہ متاثرین کے اہل خانہ کو خود حکومت کو انصاف دینا چاہیے تھا لیکن حکومت ان کے تائیں غیر ذمہ دارانا رویہ اختیار کر رہی ہیں جس کی وجہ سے انہیں خود انصاف کے حصول کے لیے سپریم کورٹ سے روجو کرنا پڑا ہے انہوں نے ٹوئٹ کیا کے کتنی شرم کی بات ہے کہ لکھیم پور کسان قتل عام کے متاثرین کے خاندانوں کو سپریم کورٹ سے روجو کرنا پڑ رہا ہے اور انصاف مانگنا پڑتا ہے ذمہ دار حکومت کی تھی ذمہ داری حکومت کی تھی لیکن بی جے پی نے وزیر کے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کی کسان بی جے پی حکومت کی اس نائنصافی کو کبھی نہیں بھولیں گے یوکرین روز تنازع کے درمیان قیف سے تلبہ سمیت دو سو پچاس ہندوستانی شہری ائر انڈیا کی پرواز سے منگل کی رات نئی دہلی پہنچ گئے ہیں اس بابت وزیر مملکت برائے اموری قارجاوی مرلی دھرن نے ٹوئٹ کیا مختلف ریاستوں کے تلبہ سمیت تقریباً دو سو پچاس ہندوستانی آج رات یوکرین سے دہلی واپس آ رہی ہیں آئندہ دنوں میں مزید پروازیں ہندوستانی شہریوں کے واپسی میں مدد کریں گے اطلاعات کے مطابق ائر انڈیا کے خصوصی تیارے اے آئی ون نائن فور سکس نے منگل کی رات کیف سے نئی دہلی کے لیے اران بھڑی قابل ذکریں ہیں کہ یہ قبر ایک ایسے وقت میں سامنی آئی ہیں جب روسی صدر ویلادی میر پوتین نے پیر کے روز مشرقی یوکرین میں دو مختلف علاقوں میں فوجیوں کی تائناتی کا حکم دیتے ہوئے جنگ کے خدشیں میں شدت پیدا کر دی تھی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ایڈی نے بودھ کی عالصب نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے رہنما اور مہاراشتر کے وزیر نواب ملی کی رہاشت کا قورلہ پر چھاپا مارا اور پھر انہیں اپنے دفتر طلب کر کے منی لانڈرنگ کے ایک معاملے میں گھنٹوں پوچھتا آج کی موصلہ اطلاعات کے مطابق ایڈی افسرار نے ان کی رہاشت کا پر چھاپے کے دوران چند دستاویزات کا معاینہ کیا اور پھر افسرار کی ایک ٹیم نے ہمرا ایڈی دفتر لے آئے جہاں ان سے اب تک پوچھ گوچھ کہاں مل جاری ہیں وزیر ہے کہ نواب ملک نے سپر سٹار شاروخ خان کے ورزند آرین خان کی منشیات میں گرفتاری کے بعد نارکو ٹیکس کانٹرول بیورو انسی بی کے ممبائی کے سابق سربراہ سمیر واکھنڈے کے خلاف کئی ایک سنسنی خیص ان کے شافات کیے تھے اور ایڈی سمیت مرکزی جانچ ایجنسیوں پر بی جے پی کے اشاروں پر کام کرنے کلزمات آیت کیے گئے تھے ذرائع کے مطابق سطرہ برسوں خبر مفرور مافیا ڈان داؤد ابراہیم کاز کر کے چھاند خریبی ساتھیوں نے کوریلا کی ایک جہداد گوالا کمپاؤنڈ کو نواب ملک کی کمپنی کو فروخت کیا تھا اس سعودے کے درمیان ہوئے مبینہ طور پر کالے دھن کے استعمال کو لے کر ایڈی نے منی لانڈرنگ کا ایک کیس درج کیا ہیں گودشتہ دنوں اس تعلق سے ایڈی نے داؤد گروہ سے تعلق رکھنے والوں کے دس سے زائد ٹھکانوں پر چھاپا بھی مارا تھا انسی بی رہنما وہ سابق وزیر داخلہ انیل دیشمک کی گرفتاری کے بعد نواب ملک پر انسی بی کے دوسرے رہنما ہیں جنہیں ایڈی کے تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا ہے ملک کو ایجنسی میں طلب کی جانے کے بعد انسی بی کے صدر شرط پوار ریاستی صدر اور وزیر جین تپارٹیل ایم پی سوپریہ سولے ترجمان ویدیہ چوان ایم ایل اے روحید پوار شف سنا کے ایم پی سنجراوت اور دیگر نے اس ایڈی کاروائی کی سخت لفظوں میں مخالفت کی ہے اور تفتیش مشنری پر صرف چنندہ افراد کو نشانہ بنانا خرار دیا احمد عباد دھما کے معاملے میں سزائے رابطہ قیدیوں میں سے کچھ کے بھوپال جیل میں بند ہونے کے درمیان مدیہ پردیش کے وزیر داخلہ نیروتہ مشرہ نے آج کہا کہ حکومت ان قیدیوں کی حفاظت کے تائیں پوری طرح سنجیدہ اور چوکنہ ہے ڈاکٹر مشرہ نے نامانگاروں کو بتایا کہ کل انہوں نے بھوپال مرکز جیل میں بند احمد عباد بلاسٹ میں شامل خضورباروں کی سیکوئیٹی کے سلسلے میں محقومت داخلہ اور جیل خانوں کے آلہ حکام کے ساتھ سینٹرل جیل کے حفاظت انتظامات کا جائزہ لیا خابر عزین کل وزیر داخلہ نے بتایا تھا کہ احمد عباد دھماکے سے باوستہ مجرموں کی حفاظت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہیں حفاظت سے متعلق بہت سے نکات کا باریک بینی سے متعلق کیا جا رہا ہے پولیس کو جیل کے باہر ہونے والی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہیں ہارٹ لائن بھی خائم کر دی گئی ہیں احمد عباد دھماکوں میں سزا پانے والے بہت سے خیدی اس وقت بھوپال جیل میں بند ہیں اس کیس میں فیصلہ آنے کے بعد ان کی سیکیوریٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے اسی سلسلے میں کل ڈاکٹر مشرا نے جیل کا دورہ بھی کیا تھا جنوبی زلے پولواما کے سب زلے ترال میں بھاری برباری کے باعث تین رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے جبکہ لوری یا گاروں میں اخروٹ کے دو درخت جھر سے اکھڑ گئے بتا دیں کہ ترال کے دو افتادہ علاقوں میں دو سے ڈھائی فٹ تک برف ریکارڈ کی گئی ہیں اور یہ ریپورٹ فائل کرنے تک برف و بارہ کا سلسلہ جاری تھا ترال کے پاری بل میں مشتاق احمد شیخ ولد حبیب اللہ شیخ ہر دور میں ہاجی نظیر احمد اور ہاری پاری گام میں غلام محمد گنائی کے تین رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے تاہم اس دوران کسی کے زخمی ہونے کے بارے میں کوئی تلہ محصول نہیں ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ لوری یا گار ترال میں اخروٹ کے دو درخت جھر سے اکھڑ گئے ہیں بتا گیا ہے کہ ترال کے دور افتادہ علاقوں میں بھاری برف باری ہو رہی ہیں جبکہ اہم رابطہ سڑکوں سے برف نہ ہٹانے کے باعث لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ترال شبیر احمد رائنا کے مطابق شہراؤں سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا گیا ہے جبکہ بجلی سپلائی کو یقینی بنانے کی خاطر بھی کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ پاری بل ترال میرے ہائشی مکان کو جزوی نقصان پہنچا ہے اور یہ کہ نقصان کا تقمینہ لگانے کی خاطر محکم مال کی ایک ٹیم کو جائے موقع پر روانہ کیا گیا ہے تیلنگانہ کے محبوب آباز زلے کے بیارم میں سٹیل پلانٹ خائم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاست کی حکمران جماعت یاریس کے لیڈروں اور کارکنوں نے احتجاج کیا رکن پارلمنٹ مالود قویتہ زلے پری شرز دنشین بندو ارکان اسمبلی حری پریہ شنکر نائک راملو نائک ریڈیا نائک رکن کانسل ٹی رویندر اور دوسروں نے اس احتجاج میں حصہ لیتے ہوئے بیارم میں سٹیل پلانٹ کے خیام کے سلسلے میں مودی زیر خیارت حکومت کے نامناسب موقع پر نکتہ چینی کرتے ہوئے مرکز پر برہمی کا اظہار کیا انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بیارم میں سٹیل پلانٹ کا خیام تیلنگانہ کا حق ہے انہوں نے الزام لگایا کہ سٹیل پلانٹ تیلنگانہ کے لیے منظور کرنے کے بجائے بی جے پی زیر خیارت دیگر ریاستوں کے لیے ایسے پلانٹس منظور کیے جا رہے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت تیلنگانہ کے ساتھ سنتیلہ سلوک کر رہی ہیں جو بلکل نامناسب ہیں ریاست کے بی جے پی لیڈروں کو چاہیے کہ وہ مرکز پر اس مسئلے پر دباؤ ڈالے مخدمی چھپا کر لائے گئے سونے کو شہر عدرباد کے شمشبادی رپورٹ پر کسٹم کے عہدداروں نے ضبط کر لیا اس سونے کو انڈیگو کی فلائٹ نمبر سیکس ای وانیٹ سیون کے ذریعے ایمپال سے سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی چوکس کسٹم کے عہدداروں نے ایمپال کے اس مسافر کے خلاف سونے کی اس مگلنگ کا معاملہ درج کر لیا یہ سونہ جس کی مالیت پچاس اشاریہ ساتھ سیفر لاکھ روپے ہے پیسٹ کی شکل میں اس مسافر نے مخط میں چھپا کر لائے تھا تاکہ کسٹم کے عہدداروں سے بچ کر اس کی وہ کامیابی سے سمگلنگ کر سکیں تاہم تلاشی کے دوران اس سونے کا پتا چلا جس کو بعد ازاں ضبط کر لیا گیا اس مسافر سے پوچھ گوچھ کی جا رہی ہیں تاکہ یہ پتا چلایا جا سکے کہ یہ سونا کس کی ایمپال سمگل کرنی کی کوشش کی جا رہی تھی واضح ایک حالی عرصے کے دوران شمشباد ایرپورٹ پر سونے کے سمگلنگ کے واقعات میں اضافہ درج کیا گیا ہے آندرہ پردیش کے وزیر انفارمیشن ٹیکنولوجی ایم گوتم ریڈی جو دو دن پہلے حدرباد میں دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسے تھے کی آخری رسومات آندرہ پردیش کے ان کے آبائی زلے نیلور میں واقعے میکا پارٹی انجینئرنگ کالیج میں تمام سرکاری اعزازات کے ساتھ بودھکی صبح انشام دے دی گئی ہیں خبر اعزازی نے لوڑ سے ادھے گری تک ان کی ناش کو جلوس کے ذریعے لائے گیا ان کی آخری رسومات میں وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی ریاستی وزراء حکمران جماعت وائی ایس آر کانگریز کے لیڈران کارکون ان کے چہانے والوں رشتہ داروں اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کرتے ہوئے ان کو بھرپور خراج پیش کیا اور ریاست کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا ان تمام نے ایم گاؤتم ریڈی کے غمزدہ ارکان خاندان کو پرسا بھی دیا اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر یوکرین کے سلسلے میں آسٹریلیا کی روس پر بندش یوکرین میں بڑھتے ہوئے بہران پر روس کا فیصلہ برطانیہ کا پانچ روسی بینکوں اور تین ارپتی شخصیات پر پابندیاں لگانے کا اعلان یوکرین کے حوالے سے روس کی بڑھتی ہوئی ہر درمی پر برطانیہ کا اخدام اتر پردیش اسمین انتخابات چوتھے مرحلے میں انساٹھ نشستوں پر ووٹنگ شروع موڈی شاہ اور راجنات کی یوپ انتخابات میں ووٹ دینے کی اپیل جل جی ون مشن کے تحت وارٹر گووننس کو مضبوط کرنا ضروری جل جی ون مشن سے متعلق ویبینار کے ذریعے وزیراعظم نریندر موڈی کی باتشیت لکھیم پور متاثرین کا سپریم کورٹ جانا حکومت کے لیے شرمنات اتر پردیش انچارج ووٹ جنرل سیکریٹری کانگریس پری انکر گاندی کا بیان تیلنگارہ میں سٹیل پلانٹ کے خیام کا مطالبہ ٹی آر ایس کا احتجاج رکھنے پارلیمنٹ ایم قویتہ زلے پر اشیر صدر شین بندو اور کانے سن بھی وہ دیگر نے لیا حصہ اور شمشباد ایرپورٹ پر کسٹم کے اہلے داروں نے بچا سشاریہ سا سفر لاکھ روپے مالیتی سونا کیا زب مصافر کے خلاف سونے کی سمگلنگ کا معاملہ کیا گیا درج تازہ خبر میں فلال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے چی ٹی وی اب اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی